دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے ایف جی آریف کا نعرہ ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں اور اسی سلسلے میں ایف جی آریف کے تھا سن کے شہر پڑیدن کے نواحی گاؤں میں ازغر علی وسیر یوسیچ شیو کے وسیر ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بارش اور سلاب سے متاثرین میں سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے جرسیاں کمبل اور لہاف تقسیم کیا گئے اس موقع پر ایف جی آریف کے مقام اسلامی بھائی یوسیچ شیو کے چیرمن و سماجی شخصیت ازغر علی وسیر اور پیپس پارلٹی کے کونسل شکیل آرائی نے متاثرین میں سامان تقسیم کیا ایف جی آریف ڈسٹرک نوشیر و فیروز کے ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایف جی آریف ابھی تک اپنے متاثرین سلاب کو بھولی نہیں ہے اور ان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے ایف جی آریف دعوت اسلامی ڈیر سال گزرنے کے بعد بھی سلاب متاثرین کے اندر اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے اس وقت ہم پٹیدن سے متصل علاقہ گوٹ ازغر علی وسیر کے پاس موجود ہیں تو یہاں پر سلاب متاثرین میں کمبل گرم کپڑے اور لہاف کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایف جی آریف کے تاتھ متاثرین میں سامان کی تقسیم کے موقع پر یوسی چیرمن ازغر علی وسیر نے دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آریف کو خراج تحسین پیش کیا اور متاثرین نے بھی اپنے تاثرات دیئے دعوت اسلامی والوں نے رضائیاں اور گرم کپڑے اور کمبل تقسیم کیے ہم ان کے اس عمل کو خراج تحسین پیش کریں ہم کو یہ گرم کپڑے اور رضائیاں لائیں دے رہا ہیں ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں سلاب زدگان جو بھی تھے بڑی مشکل میں تھے تو ان کی بڑی مہربانی انہوں نے ہماری جو انہیں امداد کی ہے اللہ ان کو خوش رکھے دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں کمبل گرم تقسیم کی جانے سردنیوں کے بچاؤ کے لیے دی جاری ہمیں اس کے شکر گزار ہیں مدنی چینل کے ناظرین ایف جی آریف کا نعرہ ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں اور واقعی آج بھی متاثرین کی امداد میں مصروف عمل ہے تو آپ بھی ان فلاحی کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے ایف جی آریف کا بھرپور ساتھ دیں